بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں دیکھیں بہت عام اور بہت ضروری سوال ہے بھائی کا بہت اچھا سوال کیا بھائی نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب ابو خریر رضی اللہ تعالیٰ نے رشادہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رشادہ فرمایا کہ جنت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنائی ہے فرماتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کر لیں وہ کم ہے جتنی بھی تعریف کریں جنت کی وہ کم ہے تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت بنائی اور اپنے بندوں کے لیے بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشادہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر بیوی کو اپنے خامد کے ساتھ ہی رکھے گا جنت میں جنت میں ہر بیوی اپنے ہی خامد کے ساتھ ہوگی دنیا میں چاہے چتنا مرضی برا ہو نشی ہو بھنگی ہو چرسی ہو چوبی ہو لیکن جب جنت میں جائے گا تو اس کی سارے عیب جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گی ایک خوبصورت ایک حسین جمین وہ اپنی بہت احسن طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اور جنت میں ساتھ ہی خوریں بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دوائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس تب تک اللہ حمید